اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ کا گہرائی سے متعلق کرنے پر پتا چلتا ہے کہ جب بھی اس فانی دنیا میں کسی مسلمان مزاہد اور سچے حکمران نے عالم اسلام کا نام روسن کرنے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکالی تو اس کو شکست دینے کے لیے بڑے بڑے قافر اور ظالم سنگ دل بادشاہ سامنے آئے جو کہ مسلمانوں کو صفحہ استی سے مٹانے اور اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن عالم اسلام کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان تمام سلطانوں اور بادشاہوں نے ان ظالم سنگ دل اور اسلام دشمن قافروں کو ان کے انجام تک پہنچایا اس کی جیتی جاگتی داستان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور اسلام کے طاقتور دشمن اور خطرناک بادشاہ رینالڈ کے بارے میں ملتی ہے بادشاہ رینالڈ جو کہ عیسائی بادشاہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو شکست دینے کے لیے ہر حد پار کرنے کی ٹھان چکا تھا ہر قسم کے اوچے حد کنڈے استعمال کرنے پر طلا ہوا تھا یہ بادشاہ نہائیت مکار اور عورتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے والا بزدل حکمران تھا تاریخی سے نہائیت بزدل اور چالاک بادشاہ کے طور پر جانتی ہے رینالڈ بادشاہ بہتی ظالم اور سنگ دل تھا رینالڈ بادشاہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور اس نے عالم اسلام کا نام اس دنیا سے مٹانے کے لیے قسم کھا رکھی تھی اس نے بہت سے ایسے موقعوں پر مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تڑپ کر رہ جاتے تھے لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو بہترین وقت کا انتظار تھا کہ جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس کافر کی گردن اپنے ہاتھوں سے کاتے گا اور خدا کے حکم سے وہ وقت بہت جلد آیا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کی ساری فوج کو موت کے گھاٹ اتار کر اس مکار بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور تمام لوگوں کے سامنے اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے اڑا دی تھی ہوا یوں کہ ایک دفعہ رینالڈ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ایک ایسے جال میں پھنسایا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑی آسانی سے پھنس گئے تھے لیکن جب ہم تاریخ کے ادوار کو انتہائی باریک بینی اور چیر کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جال میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نہیں پھنسا تھا بلکہ آپ کے قریبی سپاہی پھنسے تھے جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بہت برا وقت تھا کیونکہ نہ صرف اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو دشمن کا سامنا کرنا تھا بلکہ سلطان کے گھر میں موجود سلطان کی اپنی ریایہ یہ بھی اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہو گئی تھی اور اس کی وجہ رینالڈ بادشاہ کے جاسوسوں کی پھیلائی گئی نفرت تھی جو سلطان کی ریایہ میں موجود تھی یہ تاریخی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ رینالڈ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کمزور بنانے کے لیے اپنے چند سپاہی سلطان کے محل میں جاسوس بنا کر بھیجے حقیقتاً ان کا کام جاسوسی کرنا نہیں بلکہ سلطان کے سپاہیوں کو اپنے جال میں پھنسانا تھا جب وہ سپاہی محل میں داخل ہوئے تو سلطان کے سپاہیوں نے ان جاسوسوں کو جانچ لیا اور ان کو پکڑنے کے لیے گھات لگائی لیکن وہ اتنے چالاک اور تیز تھے کہ وہ محل سے باگ گئے اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سپاہی ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے چلے گئے لیکن یہ دشمن کی چال تھی سلطان کے سپاہی سمجھ نہ سکے جب اس بات کی خبر علی بن صفیان کو لگی کہ سلطان کے سب سے قریبی سپاہی رینالڈ بادشاہ کے جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں تو اسے پتا چلا کہ سپاہیوں کی تعداد کم ہے جبکہ رینالڈ بادشاہ کے جاسوسوں کی تعداد زیادہ ہے لہٰذا علی بن صفیان بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور رینالڈ بادشاہ کے سپاہیوں اور اپنے سپاہیوں کے پیچھے چلا گیا لیکن جب علی بن صفیان وہاں پہنچا تو سلطان کے سپاہی رینالڈ بادشاہ کے محل میں داخل ہو چکے تھے علی بن صفیان نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو کہا کہ یہ دشمن کی چال ہے ہم محل میں دشمن کی چال میں پھنس چکے ہیں رینالڈ بادشاہ کی یہی چال تھی کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے محل میں لے آئے اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے سلطان سے اپنے مطالبات منوا سکے اور سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی سلطنت کے گہرے اور قیمتی راز ہم سے جان سکے جب یہ بات سپاہیوں نے سنی تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے اپنے سلطان کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا پھر اتنے میں رینالڈ بادشاہ کے سپاہیوں نے علی بن صفیان سمیت تمام سپاہیوں کو اپنے گھرے میں لے لیا اور ان کو زندان میں بند کر دیا جب اس بات کی خبر سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو رینالڈ بادشاہ کے قاسد نے دی اس خط میں لکھا کہ اگر تم علی بن صفیان جو کہ آپ کا سب سے قریبی اور وفادار سپاہی ہے اور باقی سپاہیوں کی جان کی بخشش چاہتے ہیں تو اندرونہ کا قلعہ جو کہ سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دو ماہ مسلسل جاسوسی اور گھاد لگا کر فتح کیا تھا وہ مجھے واپس کر دو اور اپنے سپاہی لے جاؤ جب یہ بات سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو آپ پر یہ بات قیامت برگر ٹوٹی کیونکہ جس قلعہ کو فتح کرنے کے لئے سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بے پناہ قربانیاں دی تھی وہ قلعہ اب سلطان کے ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا سلطان جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ قلعہ اس کافر کے حوالے نہ کیا تو وہ میرے سپاہیوں کی گردنے کاٹ دے گا سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں اکیلا کمرے میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ آخری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے پھر سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک قاسد کو اپنے پاس بولایا اور کہا کہ رینالڈ بادشاہ کے پاس یہ پیغام لکھ کر لے جاؤ کہ سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ ادرونہ کا قلعہ تمہیں دینے کے لئے تیار ہے اور اس کے بدلے میں تم ہمارے سپاہیوں کو رہا کرو گے جب یہ تحریر قاسد نے لکھی تو یہ بات پورے محل میں حتی پورے دار الحکومت میں پھیل گئی جس قلعہ کو سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اتنے سپاہیوں کے خون بہانے کے بدلے میں حاصل کیا تھا وہ اب اس کافر کو جس سے مسلمان سخت نفرت کرتے تھے رینالڈ بادشاہ کو واپس کیا جا رہا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رینالڈ بادشاہ کے جاسوسوں نے یہ بات مسلمانوں کے دنوں میں ڈال دی کہ سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں سے دھوکا اور اپنا ضمیر بیش کر اپنے سپاہیوں کی آڑ میں رینالڈ بادشاہ سے بہت سارا سونا لے کر وہ قلعہ واپس کر رہا ہے اب سلطان کو نہ صرف دشمن سے نمٹنا تھا بلکہ اپنی ہی ریایہ میں جو پھوٹ پر چکی تھی اس ساری صورتحال کو بھی سنبھالنا تھا لیکن سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ کوئی عام انسان نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے وہ قلعہ اس بادشاہ کے حوالے کر دیتا سلطان کے دماغ میں بہت بڑا منصوبہ تھا سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے منصوبے کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دل میں یہ بات رکھی اور مقردہ وقت پر سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علی نے ایسی چال چلی کہ اس قلعے کو دشمن کے ہاتھوں میں دے کر دوبارہ چھین لیا اور اپنے سپائیوں کو بھی ازاد قرا دیا اب سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علی نے یہ سب کیسے کیا یہ سن کر کوئی بھی انسان دنگ رہ جائے گا ہوا کچھ یوں کہ سلطان صلاح و دین ایوبی رحمت اللہ علی نے رینالڈ بادشاہ کو کہا کہ تم میرے سپائیوں کو لے کر اندرونہ کے قلعے میں پہنچ جاؤ اور اپنے سپائیوں کے ساتھ آ کر قلعہ کا قبضہ لے لو اور میرے سپائیوں کو میرے حوالے کر دینا اب جیسے ہی رینالڈ بادشاہ کے سپائی قلعے کے قمروں میں چک کرنے گئے کہ کیا قمرے میں سلطان کے سپائی تو موجود نہیں تو اس وقت سلطان کے سپائی قلعے کے قمروں میں چھپے ہوئے تھے اور اندر داخل ہوتے ہی سلطان کے سپائی رینالڈ بادشاہ کے سپائیوں کو گلے کاٹ کر پھینک دیتے اور ان کے کپڑے تبدیل کر کے ان کے بیس میں دوبارہ واپس آ جاتے اور اسی کش مکش میں رینالڈ بادشاہ کو پتا نہیں چلا کہ یہ جو ہمارے سپائیوں کی لباس میں سارے سپاہی موجود ہیں یہ سلطان کے ہیں اور اس طرح سلطان کے سپاہیوں نے عیسائی بادشاہ کے تمام سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر بادشاہ کو خوش کر دیا کہ ہمارے سپاہی ہر جگہ تینات ہو چکے ہیں لیکن چند ہی لمحوں میں جب سلطان کے سپاہی اور علی بن سفیان آزاد ہوئے تو اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بہادر سپاہیوں نے اپنا بیس ہٹایا تو رینالڈ بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے سپاہیوں نے اتنے بڑے قلعے کو بہ آسانی قبضہ کر لیا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی دور اندیشی سے شاید وہ قافر بادشاہ واقف نہ تھا اور اس موقع پر بہت سی خون ریزی ہوئی اور رینالڈ بادشاہ ہزاروں سپاہیوں کے دستے کے ساتھ جو کہ وہاں پہنچا تھا ان کو سلطان کے سیکڑوں کی تعداد میں سپاہیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یہ سارے حالاتوں واقعات دیکھتے ہوئے رینالڈ بادشاہ ایک چالاک نومر کی طرح وہاں سے بھاگ نکلا وہی رینالڈ جو قلعہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور سلطان نے دوبارہ اندرونہ کا قلعہ بھی فتح کر لیا سلطان صلی اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کو لے کر جب محل میں پہنچا تو لوگوں میں غم و غصہ اور نفرت موجود تھی کہ سلطان نے اپنے چند سپاہیوں کی خاتر سیکڑوں شہیدوں کے بھائے گئے خون سے فتح کیے گئے قلعے کو کافروں کے قبضے میں دے دیا لیکن جب سپاہی نے اعلان کیا کہ سلطان صلی اللہ علیہ نے قلعہ بھی واپس نہیں کیا اور اپنے سپاہیوں کو بھی آزاد کرا دیا تو یہ وہ موقع تھا کہ جب سلطان زلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو عام آدمیوں کے بھیس میں رینالڈ بادشاہ کے جاسوس جو کہ عوام کے دلوں میں سلطان کے لیے نفرت پھیلا چکے تھے ان کو بے نقاب کرنا تھا جب سپاہی نے یہ اعلان کیا تو نقاب پوشوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا تو ان کی یہ بات سن کر اور سلطان نے فوراں تیر اندازوں کو اشارہ کیا اور تیر اندازوں کی نیاموں سے تیر نکلے ان تمام جاسوسوں کے سینے میں گس گئے اور اسی طرح سلطان زلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف اپنے سپاہیوں کو آزاد کروایا بلکہ کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بڑی ہی اقلمندی سے عام آدمیوں کے بھیس میں رینالڈ بادشاہ کے جاسوس جو کہ ریایہ کے دلوں میں سلطان کے لیے نفرت پھیلا رہے تھے ان کو بھی ختم کر دیا اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہی اقلمندی سے رینالڈ بادشاہ کو خاک چٹا دی جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ علی بن صفیان اور باقی تمام سپاہیوں کے ساتھ محل میں پہنچے تو علی بن صفیان سلطان سے کہنے لگے کہ میں تو سمجھا تھا کہ اس دفعہ آپ آسانی سے قلعہ بادشاہ رینالڈ کے سپرد کر دیں گے کیونکہ آپ کے جگر کا ٹکڑا یعنی ان سپاہیوں میں آپ کا بیٹا بھی بادشاہ رینالڈ کی قید میں تھا لیکن خدا شاہد ہے کہ آج میں اندر سے دہل گیا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کی پرواہ کیے بغیر اتنی بہترین حکمت عملی کو استعمال کر کے قلعہ بھی واپس نہ جانے دیا اور ہم سب کو آزاد قنوا لیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ کہے اور با آواز بلند کہا کہ ہر مزاہد ہر سپاہی سپاہ سالار وزیر مشیر جو اسلام کی بلائی اور اس کی عظمت کے لیے قدم اٹھاتا ہے ہر وہ شخص میرا باپ میرا بیٹا میرا بھائی ہو سکتا ہے جہاں اتنے زیادہ سپاہی بادشاہ رینالڈ کی قید میں چلے گئے وہاں میرا بیٹا تھا لیکن مجھے میرا بیٹا باقی سپاہیوں کی طرح ہی لگ رہا تھا میں نے قلعہ واپس کرنے کی بجائے اللہ سے مدد مانگ کر بہترین حکمت عملی بنائی اور اللہ نے مجھے فتح سے ہم کنار کیا ناظرینِ گرامی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آج کے معاشرے میں ہمارے حکمران اپنے بیٹوں اپنے عزیزوں و قارب کو تو اعلیٰ تلیم حاصل کرنے اور بڑی بڑی ڈگریان لینے کے لیے باہر کے ممالک میں بھیج دیتے ہیں جبکہ غریب غربہ اور عام لوگ ملک و قوم کی حفاظت پر معمور ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی سلطان صلی اللہ علیہ جیسا نہ ڈر دلیر بہادر اور اقل مند حکمران عطا فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے آخر میں کمیٹ بکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھئے